گمبیر چوٹیں یہاں پر لوگوں کو آئی ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی اسپطال کے اندر کی ہے اور اس حادثے میں جو لوگ گھائل ہیں ان کا حال چال جاننے کے لیے پردھان منتری نریندر مودی اسپطال میں پہنچ چکے ہیں آرون ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آرون ہم تصویروں کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں کہ پردھان منتری نریندر مودی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کس طرح سے علاج اور اپچار کیا جا رہا ہے اس پر خاص طور پر ان کی پینی نظر ہے بلکل گورا پرائی منتری نریندر مودی جیسا کہ ہم صبح سے اپنے درشا کو بتا رہے ہیں کہ پرائی منتری نریندر مودی سائٹ پر جائیں گے وہاں پر ریویو کریں گے سیچویشن کو اور اس کے بعد میں وہ ہسپٹل میں جائیں گے وہاں پر جو خائل ہیں ان سے ملاقات کریں گے اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ پرائی منتری نریندر مودی ہسپٹل سائٹ پر پہنچے ہیں وہاں پر جو خائل ہیں ان سے بات چیز کی ہے اور اس پوری سیچویشن کو ایک طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے مہلائیں بزرگ جو بھی وہاں پر خائل ہیں پرائی منتری نریندر مودی ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ اکھلے کر کیا ہوا تھا کہاں سے بیٹھے تھے کونسٹسٹیشن سے بیٹھے تھے کیا ہوا تھا جب ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا کس طرح سے آپ لوگوں کو یہاں پر پہنچایا گیا ہے کن کن دکھتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جس سے کہ آگے ریس کی آپ کو اپریشنز کیسے بیٹھے ہو سکے تو پرائی منتری جو پریلیمیری چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے ان پریجنوں سے ایک طرح سے ہاں پہنچی ہیں دور درشن نیوز کی ٹیم لگاتار اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے کہ پرائی منسٹر نریند موڈی نے صبح ہی ایک طرح سے جو تمام سیکھولڈرز ہیں ٹاپ گورنمنٹ افیشیلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ریویو بیٹھک کری ہے اس ریویو بیٹھک کے بعد میں دوپہر میں پرائی منسٹر نریند موڈی ایکسیڈنٹ سائٹ پر پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک گراؤنڈ سیچویشن کو سمجھا ہے گراؤنڈ سیرو پر جو لوگ کام کر رہے تھے اس ریسپن ریلیف آپریشن میں جو لوگ موجود رہے ہیں اس نے ایک طرح سے ان سے بات چیت کی ہے بہت سارے اگر ہم اس پہ پہلوں کی بات کریں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ہائی لیول کامیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے جس میں یہ پتہ لگانے کی بات کہی گئی ہے کہ اخری کار یہ ایرر کہاں پر ہوئی کہاں پر ہوئی جس کی ویسے اسنا بڑا ٹراجک انسیڈنٹ یہاں پر ہوا ہے پچھلے آٹھ نو سال میں آپ پائیں گے نے یہ کوشش کی ہے اور ریلوے انفرسٹرکچر کو پہتر کیا گیا ہے ریلوے انفرسٹرکچر کو دروس کیا گیا ہے جس سے کہ یہ انٹوورڈ انسیڈنٹ پہلے ہوا کرتے تھے وہ بلکل نگلیزیبل یا پھر بلکل زیروں کے آس پر سکھ آ گئے تھے لیکن کیا وجہ رہی کہ اتنا بڑا ٹراجک انسیڈنٹ ہوا ہے تو ظاہر سی بات کے لئے جو انڈیاریف کی ٹیمز ہیں جو ریلوے انفرسٹرکچر کی ٹیم ہے وہ لگاتار وہاں پر کام کر رہی ہیں اور اس سمیے پر پوری طرح سے پوکس اس بات پر ایک کیا سی جو لوگ خائل ہوئے ہیں ان کو تورک جو ویدائے ہیں ہیلس کیر پسلیٹیز ہیں وہ ان کو مہیا کرائی جا سکے بلکل ارن آپ دیکھئے کہ پردھان منتری خود سب ہی کے پاس جاتے ہوئے اور ان سے ان کا حال چال جانتے ہوئے کسی طرح کی ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے اس بات کا صاف طور پر دھیان رکھا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ ڈاکٹر سے بھی وہ تورند پرامش لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر انہیں اس طرح کی کوئی دکت ہے تو یہاں پر کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے یہ صاف ان تصویروں سے بھی نظر آ رہا ہے بلکل picture speaks louder than words کہا جاتا ہے ایسے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ایمز کی جو ڈاکٹرز کی جو top team ہے ایکسپرٹز کی جو team ہے اس کو بھی وہاں سائٹ پر جو آپٹڈالے جہاں پر یہ پیشنٹ کا انٹیک ہو رہا ہے وہاں پر ان کو پہنچائے گیا ہے اور اس سمیے پر پرامنیسٹر لیرین ربودی ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز سے جو خائل ہیں ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اس پوری جو ایک ڈاکٹرز کی جو ہوا یہاں پر ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے جو کہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں دوپیر سے جس کی تاریف ایک طرح سے جو کئی لوگ بھی کر رہے ہیں جو آم جن ہے وہاں کے وہ بڑھ چڑھ کر کے اس ریسکو نلیپ آپریشن میں سائیوگ دے رہے ہیں چاہے بلڈ ٹونیشن کی بات لوگ بڑھ چڑھ کر کے بلڈ دینے کے لیے بلڈ کی سب سے ضرورت ہوتی ہے بلڈ لوس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو امیڈیٹ لی بلڈ موبیلائز کرنا بہت دکت کا کام ہوتا ہے اسپسیسکلی اگر آپ چھوٹے شہروں کی بات کریں وہاں پر خون کی کمی بلڈ کی کمی ہوتی ہے ایسے میں جو بلڈ دونیٹ کرنے کے لیے بڑی سنکھیاں میں وہاں پر آئے ہیں جس کا سنگیان بھی آپ دیکھیں وہاں پر جو چیف سیکیٹری ہیں انہوں میں بھی اس کو ٹویٹ کر کے اس کی جان کر رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹشن وہاں پر جو لوگ کرنے ہیں باہری سنکھیاں میں لوگ آ رہے ہیں کھانے پینے کی دکت کا اور اس سے لوکل وہاں پر ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کے وہاں پر سہیوگ کر رہے ہیں تو ایکیسے ہیمینیٹی کا ایک انگل ہے کہ دیش ایک طور پر کیسے کھڑا ہوتا ہے جب اس طرح کی طرح بھی ہو جاتی اور کیسے ایک بہتر کوڈینیشن کے ساتھ میں کام کرتا ہے ایڈنیسٹریشن کے ساتھ میں مل کر کے اس کے ایک چرے سے تصویر یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ہاں اس سمیے پر پرائیمنیسٹ نرین موڈی انہوں نے یہ ہسپیٹل وزٹ کیا ہے اور جو وہاں پر جو پیشنٹ ہیں جو خائل ہیں ان سے انٹراک کیا باتچیت کی ہر پہلو پر بات کی کہ آخر کن کن دکتوں کو آپ کو سامنا کرنا پڑا یا پر کس کس طرح کیا آپ کا ٹیک کیر کیا گیا ہے تو ان تمام چیزوں کو پرائیمنیسٹ نرین موڈی پرٹھ ہینڈ انپوٹ لیتے ہوئے ان خائلوں سے اور ڈاکٹر سے بھی باتچیت کرتے ہوئے انفرسٹرکچر جو ہیلتھ کا ہے اس لحاظ پر کس طرح کے ہیمن رسورٹ کی ضرورت پڑے گی پیرامیڈک کی ضرورت پڑے گی اور کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی تاکہ اس طرح کی جو بڑی ترازدی میں جو لوگ کھائل ہوئے ان کو کیسے جل سل انیشل جو کیر ہوتی ہے جو ہیلتھ کیر ہوتی ہے وہ مہیا ہو سکے تو اس بات پر فوکس اور پرائیمنیسٹ نرین موڈی لگاتار اس ٹراجک انسیڈنٹ پر نظر بنائے ہوئے پرائیمنیسٹر آفیس لگاتار انوال رہا ہے مونیٹرنگ کر رہا ہے اس پوری سیچویشن کی اور تمام سٹیکھولڈر کے ساتھ میں لگاتار ان سے انپوٹ لے رہا ہے کیا کچھ امیڈیٹ بیسے سے کیا جا سکتا ہے جس سے کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ یا سے کوئی ایشوز نہ آئے اس طرح کے رسل ویلیف آپریشن اس بات کو انشور کیا جا رہا ہے تو زائی سی بات ہے کہ پرائیمنیسٹ نرین موڈی is leading from the front on the ground zero at this moment اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ رسل ویلیف آپریشن آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اب پورا فوکس اس بات پر شیفٹ ہوتا ہو دکھائی دے رہا ہے کہ جو لوگ خائل ہوئے ہیں ان کو کیسے جلسل ان کو سیئر مل سکے اور پرائیمنیسٹ نرین موڈی اس سمعے پر ان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے باتشیت کرتے ہوئے بلکل جب سے اس حادثے کی خبر آئی تھی تب سے پردھان منتری نرین موڈی وچلت نظر آ رہے تھے اور لگاتار استطیتی پر اپنی پہنی نظر بنائے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے سمکشہ بیٹھک بھی کی خود وہاں پر گئے جائزہ بھی لیا اور اس کے بعد لوگوں تک لوگوں تک یہاں پر پہنچنے کے بعد جب پردھان منتری یہاں پر لوگوں سے ان کا حالچال بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ایک کہہ سکتے ہیں جو پیپل ٹو پیپل کنٹ کی بات پردھان منتری ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں وہ یہاں پر ساپ دور پر نظر آ رہا ہے بلکل گورا کیونکہ دے گی ایک بات تو شور ہے جن لوگوں نے اپنی جان گوا دی ان جانوں کو واپس نہیں لائے جا سکتا یہ ایک بہت بیٹر ٹروتھ آپ کہہ سکتے ہیں اس سمیہ پر جو کیا جا سکتا ہے وہ یہی کیا سکتے کہ کیسے ان کے پریجنوں کو سنبھل پردان کیا جا سکے دوسرا جو لوگ گھائل ہوئے ہیں بوری طرح سے گھائل ہوئے ہیں ان کو کیسے at the earliest treatment مہیا کرایا جا سکے financial assistance کی کوشنا کر دی گئی ہے سرکار ادوارہ اور اس طرح پر پورا فوکس اس بات پر ہے کہ کس طرح سے جو ہیلس کیر فسیلیٹی ہے سوویدہ ہیں وہ گھائلوں کو مل سکے دوسرا اس پورے اپیسوٹ کے اندرہ کوئی بھی tragic incident ہوتا ہے disaster اپیسوٹ کے اندرہ اپیسوٹ کے اندرہ ہیلس کی رکھتے ہیں اس پر کئی بار کنٹرول ہوتا ہے تو ایسے میں فوکس اسی بات پر رہتا ہے کہ کیسے communication کو درست کیا سکے اور ریسولی لیپ operation کو بیٹر کیا جا سکے ہم نے لگاتا رات تا ہی دیکھا کہ جو local administration ہے وہ بہت ہی باری کی سے نظر بنایا ہوئے ہیں اور اپاہوں کا دور گرم نہ ہو اپاہوں کا بازار گرم نہ ہو اس لیے authentic information دی جاری ہے communication lines جو بھی ہے جو ہیلپ لائن نمبر جن کو activate کیا گیا ہے ان کو بقاعدہ social میڈیا پر اور ان کے ماتھیموں سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو relatives ہیں اس پر جانکاری پر آپ کر سکیں ہوتا یہ ہے کہ death toll کا آکڑا کئی بار social میڈیا پر الگ الگ آ رہا ہوتا ہے اس سے کئی جو پریجان ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی جن کا جو پریجان ہے relatives میں جو travel کرے تھے death toll کا آکڑا بڑھتا ہے تو ان کو بھی کئی پریشانی ہوتی ہے ایسے میں authentic information لگاتار دی جاری ہے جسی کی وجہ سے panic situation کریٹ نا ہو لوکل لیول پر بھی آپ پائیں گے بیٹر کوڈینیشن کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کی انشور کیا جا رہا ہے کہ جو خائل ہے جہاں پر شیپ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں information ہو ان کا نام پتہ بکایدر لکھا ہو اور اسی کو انشور کیا جا رہا ہے کہ اسپطال میں جہاں ان سے انہوں نے بات چیت کی ہے مہلاں سے بات کی ہے جو بزرگ وہاں پر ہیں ان سے بات چیت کی ہے اور جو تمام خائل اور لوگ ان سے بات چیت کی اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کیا کیا ہوا تھا جب ایک طرف پہلو تو ان کو بتائے گیا جب ان کو بریف دی گئی ہے جہاں زیرو پر جہاں پر وہ موجود تھے اب پرائم نرین موڈی ہسپیٹل میں آ کر ان لوگوں سے بھی اکتر سے انپوٹ لے رہے ہیں جو کہ خائل ہیں ان سے بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا تھا جب ایک ایک سرینٹ ہوا تھا اور آپ جب یہاں پہ ہسپیٹال میں آئے ہیں تو موجود ہیں کابنیٹ مینسٹر دھرمین کتان ریلوی مینسٹر آشوینی ویشنو یہاں پر موجود ہیں اور ایک بیٹر کوڈینیشن ہو سکھے ستیٹ سینٹر کے بیچ میں اور اس سمجھ پر جو کھائل ہیں ان کو بیتر سوویدائی مل سکیں اس بات پر پورا فوکس ہے لیکن اس تراجک انسیڈنٹ کی وجہ کیا رہی یہ ایک بڑا سوال ہے اس پر جو ہائی لیول کمیٹی ہے جب پر ریپورٹ سوپے گی اس میں دیکھنا ہوگا کہ اکھر میکنکل ایرر تھی یا پھر ایک سیومن ایرر کا کوئی فیس تھا بلکل لوگوں تک کس طرح سے سوویدھائیں پہنچے اور انہیں کسی طرح کی پریشانیاں نہ ہو اس کے لیے پریشانیاں نہ ہو اس کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا سٹیپ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس حادثے کے بعد جب ہم یہ تصویر دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ پر جا کر ملاقات کر رہے اس سے پہلے بھی اگر آپ ریکال کر گجرات میں جب ٹرین انسیدنٹ ہوا تھا سب بھی پرائیمنیس نرین رمودی گراؤنڈ زیرو پر جاتے وہاں پر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اس سے پہلے جب اوڈیسا ویس پنگول کے اندر سائیکلون ہٹ کیا تھا اس سے جب ڈیزاپٹ سائے تھے تو وہاں بھی پرائیمنیس نرین موڈی گراؤنڈ زیرو پر جاتے ہیں اور وہاں پر پول سیچویشن کو سمجھتے ہیں جو لوگ امپاکٹ ہوئے ہیں ان فیمیلی سے ان لوگوں سے بات چیز کرتے ہیں پرائیمنیس نرین موڈی کا ایک وارکنگ سٹائل ہے کہ وہ یہاں ٹیلی میں بیٹھ کر کے پریزنٹیشن ہی نہیں دیکھتے ہیں یا پھر بریف نہیں لیتے لیکن جو بریف ان کو ملا ہے اس کو گراؤنڈ لیول پر جا کر اس کو دیکھتے سمجھتے ہوں زائل سی بات ہے جو سنسٹی سیچویشن اس سمجھ پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے جو ٹرائج انسیڈنٹ جو ہوا ہے وہ جو ایم ایم آم آتنی آم جن ہوتا ہے ان سے ڈریکٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی جب جب دیش کی ٹاپ لیڈرشپ جب گراؤنڈ زیرو سپورٹ ملتا ہے جو ٹرائج سپورٹ ملتا ہے جو سپورٹ ملتا ہے جو لوگ نے اپنے پریجن کو خو دیا جن پریجن خائل ہو گئے ہیں ان لوگ کو سمب پردان ملتا ہے بہت سپورٹ ملتا ہے سپورٹ بہت مائنے رکھتی ہے کیونکہ ہم جانتے کہ یہ وہ سمی ہوتا ہے جن لوگ نے اپنے خریجن کو کھو دیا اس انسیڈنٹ کے اندر مہا پر دیش کی ٹاپ لیڈرشپ آپ سے مل رہی ہے کہ ایموشنل سپورٹ آپ کو دینے کوشش کر رہی ہے تو یہ بڑی بڑی بڑا ملاقات کے باد پردھان منتری موڈی نے کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں کل شام کو ایک بہنکر حادثہ ہوا اصحی ویدنا میں انبھو کر رہا ہوں اور انیک راجیوں کے ناغرک اس یاترہ میں کچھ نکو جنہوں نے گھوایا ہیں جن لوگوں نے اپنا جیون کھویا ہے یہ بہت بڑا دردناک اور ویدنا سے بھی پرے من کو بچلیت کرنے والا جن پریوار جنوں کو انجری ہوئی ہیں ان کے لئے بھی سرکار ان کے اتمن سواست کے لئے کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گی جو پریجن ہم نے کھوئے ہیں وہ تو واپس نہیں لے پائیں گے لیکن سرکار ان کے دکھ میں پریجن وں کے دکھ میں ان کے ساتھ ہیں سرکار کے لئے یہ گھٹنا تنت گمبیر ہے ہر پرکار کی جانچ کے نردیش دیئے گئے ہیں اور جو بھی دوشی پائے گئے گا اس کو سکت سے سکت سجا ہو اسے بغسہ نہیں جائے گا میں اوڑیسا سرکار کا بھی یہاں کے پرشاشن کے سبھی ادھکاریوں کا جنہوں نے جس تورا سے اس پریتھتی میں اپنے پاس جو بھی سمسادن تھے لوگوں کی مدد کرنے کا پریاس کیا بھی یہاں کے ناغریکوں کا بھی ردہ سی ابرندن کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے سنکٹ کی گھڑی میں چاہے بلڈ ڈونیشن کا کام ہو چاہے رسکی اپریشن میں مدد کی بات ہو جو بھی ان سے بن پڑتا تھا بن کرنے کا پریاس کیا ہے خاص کر کے اس شیطر کے یوگوں نے رات بھر مہنت کی ہے میں اس شیطر کے ناغری کو آگا بھی آدھر پوروک نمن کرتا ہوں کیونکہ سہی یوگ کے کارن آپ ریلوی نے پوری شکتی پوری بیوست آئیں ریسکی آپ ریلیف کے لیے اور جلد سے جلد ٹریک ریسٹور ہو یا تایات کا کام تیج گتی سے پھر سے آئے ان تین وں درستی سے سووی چاری دروپ سے پریاس آگے بڑھا آیا ہے لیکن ایک دکھ کی گھڑی میں میں ہا اس پر جا کر کے ساری چیزوں کو دیکھ کر آیا ہوں اسپتال میں بھی جو خائل ناغری سے میں نے بات کی ہے میرے پاس شب نہیں ہے اس ویدنا کو پرگٹ کرنے کے لئے لیکن پرماتما ہم شب کو سکتی دیں کہ ہم جلد سے جلد اس دکھ کی گھڑی سے نکلے مجھے پورا بیسواس ہے کہ ہم ان گھٹ ناغں سے بھی بہت کچھ سکھیں گے اور اپنی ویبستہوں کو بھی اور جتنا ناغری کو رکشہ کو پراغ دیتے ہوئے آگے بڑھائیں گے دکھ کی گھڑی ہیں ہم سب پرارشنا کریں ان پری جنوں کے لئے دیتے